دوستو ایشیا کپ کے سمی فائنل میں بانگلہ دیش کو روند کر بھارتی مہیلا کھلاریوں نے بڑی شانس اس فائنل میں جگہ بنائی تو اب کئی بڑے بڑے ہندوستان کے پروش کھلاریوں کا سینہ گروہ سے چوڑا ہو گیا ہے جہاں روحیت شرما سے لے کر ویرات کھولی یہاں تک کی سوریا سے لے کر ہاردک پانڈیا نے بھی مہیلا کر کے ٹیم کو بدھائی دیتے ہوئے ان کی جم کر تعریفوں کے پل باندھے ہیں تو آخر کیسے ان زوبستار کے لادیوں نے کیا بھارت کی بیٹیوں کی جیت کو سیلیبریٹ ان سب کے دل جیت لینے والے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کیا اس بار ایشیا کپ کی چیمپین بن پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو یدی یہ کہیں کہ اس سمیں کرکیٹ جگت میں ہندوستان کا ایک چھاتر راج ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بچوں سے لے کر پروش کرکیٹ ٹیم یہاں تک کہ مہیلہ کرکیٹ ٹیم کا ڈنکہ بھی پورے کرکیٹ جگت میں بج رہا ہے جہاں حال ہی میں ہم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا تو وہیں اب بھارت کی بیٹیاں بھی ایشیا کپ میں بھارت کا نام روشن کر رہی ہیں لیگ سٹیج میں سبھی میچ جیت کر آ رہی ہیں انڈین کرکیٹ ٹیم کے سامنے جب سمی فائنل میں بانگلہ دیش جیسی بڑی ٹیم آئی تب ایسا لگا تھا کہ ایک چنوٹی پون مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور ٹیم انڈیا کو یہ میچ جیتنے میں کافی مشکل ہوگی لیکن بھارت کی بیٹیوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے جذبے اور جوش کے آگے کسی کی ایک نہیں چل سکتی جی ہاں دوستوں اس رومانچک سمی فائنل مقابلے میں جہاں بانگلہ دیش کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو یہ ان کے لیے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے سے کم نہیں تھا کیونکہ پھر بھارتی گینبازوں نے اپنی کاتلانہ گینبازی سے ایسا گدر مچایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بانگلہ دیش کا پورا ستاروں سے سجا بلے بازی کرم تاش کے پتوں کی طرح تہس نہس ہو گیا رینوکا سنگھ ٹھاکر اور رادہ یادب نے اپنی کھوفنا گینبازی سے آگ اگلتے ہوئے تین تین سفلتائیں حاصل کی اور ان کے ویدھونس کا نتیجہ ایسا ہوا کہ اس سمی فائنل میں پوری کی پوری بانگلہ دیش 20 اوور میں ماتر 80 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتی بلے بازوں نے بڑی آسانی سے اس لکشے کو حاصل کر بڑی شان سے فائنل میں انٹری ماری اور ایشیا کپ کی ٹروفی پر ایک مضبوط دعوے داری ٹھوک دی ہے جہاں بھارتی محلاؤں کا یہ جوہر پورے شاندار پردرشن دیکھ کر تو پورا ہندوستان بہت خوش ہے یہاں تک کہ اب کئی بڑے بڑے بھارتی پورش ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی بھارت کے بیٹیوں کو سلام ٹھوکا ہے بہت خاص انداز میں انہیں جیت کی بدھائی دی اور فائنل کے لیے آل دا بیسٹ بھی کہا ہے جہاں دوستو سب سے پہلے تو خود ٹیم انڈیا کے کپتان روہت شرما نے کہا ہے اس لیے کہتے ہیں ہمارے بھارت کی بیٹیاں کسی بھی فیلڈ میں ہم سے کم نہیں ہیں سیمی فائنل تھا اتنا دباو ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اتنی بہترین گیندازی اور بیٹنگ کا عدبود نمونہ دکھایا ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا میں مہیلہ کر کے ٹیم کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں فائنل میں پہنچنے کے لیے اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایشیا کپ کی ٹروفی ہندوستان لے کر آئیں گی کیونکہ ایشیا میں تو ان کا سامنا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آل دا بیسٹ ہرمن پریت اینڈ کمپنی تو وہیں دوستو ٹی ٹوینٹی کے نئے کپتان سورے کمار یادو نے کہا کہ اس بولتے ہیں ہلا بولنا میدان شری لنکا کا لیکن شان سے انہوں نے بھارت کا ترنگا لہر آیا ہے وہ بھی اتنی آسانی سے یہ دیکھ کر مزا آگیا اسمرتی مندانہ رادہ یادو ہرمن پریت کو اور ہر ایک بھارتی کھلاری بہت سپیشل ہے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ چائے سامنے پاکستان اور شری لنکا اور بانگلہ دیش ہماری بھارتی کرکیٹ ٹیم سے کوئی بھی نہیں جیت پائے گا آخر وہ بھی کیسے بھارتی ٹیم دنیا کے سب سے بیسٹ ہیں اور یہ ٹروفی بھی ہماری ہی ہے کوئی بھی ہم سے چھین نہیں پائے گا ان کے بعد دوستوں ان کا بڑا بیان دیا ہے ویرات کوہلی نے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو میں انڈین کرکیٹ ٹیم کو فائنل میں جانے کی بہت 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 دینا چاہتا ہوں انہوں نے جو یہ ابلبدی حاصل کی ہے وہ بہت بڑی ہے انہیں خود پر پراؤڈ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پورے 140 کروڑ ہندوستانیوں کا سینہ گروہ سے چوڑا کر دیا ہے اسی لئے کہتے ہیں چاہے گھریلو جیون ہو یا کرکیٹ کا میدان مہلائے پروشوں سے کسی بھی شرینی میں کم نہیں ہے جیسے ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے بھارت کی بیٹیاں ایشیا کپ کی ٹروفی جیت کر آئیں گے یہاں تک کی دوستوں ہاردک پانڈیا کا بھی ریاکشن نکل کر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایشیا کپ تو کیول فارمالٹی ہے کیونکہ سب جانتے تھے ہماری انڈیا ان کرکیٹ ٹیم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے آخر ہو بھی کیوں نہ ہمارے پاس اتنے بہترین اتنے بڑے بڑے کھلاری ہیں سمی فائنل میچ اتنے بڑے انتر سے جیتنا سامنے والے ٹیم کو پوری طریقے سے نیستے نابوت کر دینا واہ اس سے بہتر جیت کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے اب تو مجھے بس فائنل کی ٹروفی کا انتظار ہے all the best ٹیم مجھے پورا بھروسہ اب ضرور جیتیں گے تو دوستو ان سب سپرسٹار کھلاریوں کے بیان سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی مہلائیں ایشیا کپ کی ٹروفی جیت پائیں گی اپھر نہیں اپنی قیمتی رہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو اس مرتی مندھانا کے طوفان میں سوکے پتوں کی طرح اوڑی بانگلہ دیش کی ٹیم کارٹے کے سمی فائنل میں ہی بھارتی مہلاؤں نے لہرائے بھارت کا برچم تو آکر انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے دل دہلا دینے والے ایشیا کپ کے سمی فائنل مقابلے میں ایسا کیا ہوا جس میں ٹیم انڈیا نے پوری طریقے سے بانگلہ دیش کو تباہو برباد کر دیا دیپتی شرما اور رینوکا سنگھ تھاکور کی کاتلانا گینبازی کے بعد کیسے اسمرتی اور شہفالی نے اپنے بلے سے گینبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمرتی مندھانا ہرمن پریت کور اور شہفالی ورما میں کون سب سے بہترین کھلاری ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں جہاں ایک طرف وشو بھر میں بھارت کی پورش ٹیم کا جھنڈا شان سے لہر آ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت کی محلائیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں جہاں وومن ایشیا کپ کے منچ پر اس سمیہ سمی فائنل کی جنگ میں جب انڈیا اور بانگلہ دیش کی ٹیمیں آپ نے سامنے آئیں تب انٹرنیشنل سٹیڈیم میں بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بانگلہ دیش کی ٹیم کو بیٹنگ کا نمترن اس مست ون مقابلے میں دے ڈالا اب سب سے بڑی چنوٹی میں بانگلہ دیش کو زبردست شروعات دلانے کے لیے دلارہ اکتر کے ساتھ مرشدہ خاتون کی بہت خطرناک جوڑی میدان میں اتری بانگلہ دیش نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اچھی شروعات کی تین اوور کے بعد ٹیم کا اسکور بینا کسی نقصان کے 26 رن پر بن گیا ایسا لگا تھا کہ بانگلہ دیش پوری طریقے سے ڈومینیٹ کر رہی ہے تب ہی 28 رن پر آسٹریلیا کا پہلا وکیٹ گرا دلارہ اکتر 18 گیند میں 17 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رینوکا سنگھ تھاکور نے انہیں ہرمن پریت کور کے ہاتھوں کیچ کر آیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ایسا ہوا جس نے بانگلہ دیش کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی جی ہاں 32 رن ہی بنے تھے کی بیٹنگ کرنے اتری بانگلہ دیش کی کپتان نگر سلطانہ بھی ہرمن پریت کو اپنا کیچ تھما کر پویلین لوٹ گئی اور ٹیم انڈیا نے ابھی سے بانگلہ دیش کی حالت بگاڑ کر رکھ دی حالانکہ یہاں سے بانگلہ دیش سنبھل بھی جاتی لیکن سکور بورڈ میں بینا ایک بھی رن جوڑے یعنی کہ 32 رن پر بانگلہ دیش نے تیسرا وکیٹ گوا دیا بھارتی گین بازوں نے پوری طریقے سے بانگلہ دیش کی ٹیم پر شکنجا کس لیا تھا جہاں رومانہ احمد بھی رینوکا سنگھ ٹھاکور کا شکار بنی اس کھلاڑی نے لگاتار اپنے دو اور میں دو وکیٹ چٹکا کر سیمی فائنل کے میچ میں ہڑ کمپ مچا دیا تھا بانگلہ دیش کے کھیمے میں ہاہکار مچا ہوا تھا انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کی کیا کیا جائے بھارتی ٹیم مقابلے میں پوری طریقے سے ہاوی نظر آرہی تھی حالانکہ بانگلہ دیش ابھی واپسی کر سکتی تھی لیکن پاور پلے ختم ہونے سے پہلے ہی چھٹے اوور کی آخری گین پر ان کا چوتھا وکیٹ بھی ڈھیر ہو گیا رینوکا سنگھ ٹھاکور کی یہ میچ میں تیسری سفلتا تھی انہوں نے اکیلے ہی بانگلہ دیش کی دھجیاں اڑا دی جس سے بانگلہ دیش کی کرکیٹ ٹیم اس سب سے بڑے میچ میں پوری طریقے سے بیک فٹ میں دھکیل دیا گیا انہیں تو سمجھ ہی نہیں آئے کی یہ کیا ہوا چھ اوور میں بانگلہ دیش کیول 33 رن بنا پائی تھی اور ان کے چار بلے باز پویلین کی شو بھا بڑا رہے تھے حالانکہ پھر پانچوے وکیٹ کے لیے ایک بار پھر بانگلہ دیش کی سب سے بڑی بلے باز مرشدہ خاتون نے اپنے ساتھی کھلاری کے ساتھ مل کر پچاس رنوں سے بھی ادھک کی ایک زبردست پارٹنرشپ کی ان دونوں نے اپنی ٹیم بانگلہ دیش کو میچ میں واپس لا کر کھڑا گیا تھا مرشدہ خاتون کا بلہ آگ اگل رہا تھا یہ کھلاری تو اپنے بلے سے ایک بات ایک چوکے چھکوں کی جھڑی لگا رہی تھی لیکن جیسا ہی ستر رن بنا کر کھیل رہی اس کھلاری کا وکیٹ گرا یہ پورا معاملہ پورا مقابلہ ہی پلٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی گین بازوں نے پوری طریقے سے بانگلہ دیش کو تحس نہس کر دیا حالات تو یہ ہو گئے تھے کہ بانگلہ دیش کو 20 اوور بھی کھیلنے نہیں دیا گیا جہاں 19.2 اوور میں ہی بھارتی گین بازوں نے اس سمی فائنل مقابلے میں بانگلہ دیش کو کیول 161 رنوں پر ہی آل آؤٹ کر دیا جس کے دم پر ٹیم انڈیا کو 120 رنوں کا لکشے ملا تھا بھارت کے لیے رینوکا سنگھ تھاگور نے سب سے ادھک چار سفلتائے حاصل کی اب اس مشکل لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے بھارت کی دو سب سے خطرناک سمرتی مندھانا اور شیفالی ورما کی جوڑی میدان میں قدم رکھ چکی تھی ان دونوں کے سامنے بانگلہ دیش کے گین باز آگ اگلنے کو تیار تھے لیکن پہلے اوور میں بانگلہ دیش کی حالت خراب ہو گئی جائن سمرتی مندھانا نے لگاتار دو گین کو باؤنڈری کے باہر پھینک دیا تو یہ تو کیول شروعات تھی بانگلہ دیش کی حالت تو اس وقت خراب ہو گئی جب اوور کی پانچوی گین پر گین باز نے نو بول پھینک دیا اور اس پر بھی بھارت کو چوکا مل گیا یعنی کہ پہلے ایک اوور میں ٹیم انڈیا نے چودہ رن بنا چکی تھی لکشے اب تو ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا تھا بھارتیہ کھیمہ تو ابھی سے جشن منانے لگا تھا یہاں تک کی دوسرے اوور کی آخری گین پر بھی شیفالی ورما نے شاندار چوکے سے اپنا کھاتا کھول اور بانگلہ دیش کو اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے بھارتیہ ٹیم آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی بانگلہ دیش کے ہر ایک پلین فلوپ نظر آ رہے تھے باری کا تیسرا اوور لے کر آئی اند اٹھا رہے تھے تو وہیں ماتم پھیلا ہوا تھا کیول بانگلہ دیش میں کھیمے میں یہ دونوں بھارتیہ ٹیم کو راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھا رہی تھی پاور پلے کا بکھو بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے میدان کے چاروں طرف چاکے کی بڑھ ساتھ کر دی تھی یہاں تک کی پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئی ریتو مونی کا سواگت بھی اس مرتی مندانہ نے پوائنٹ کے چیتر میں خطرناک چوکے سے کر دیا تھا اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیم انڈیا کو پچاس رنوں کے پار بھی پہنچا دیا تھا ابھی مقابلہ شروع ہوئے کچھ ہی سمیں نہیں بیتا تھا اور ٹیم انڈیا ابھی اسے ترے پن رن بنا چکی تھی اوور کی تیسری گیند پر شہفالی ورما نے گیندباز کے سر کے اوپر سے ایک ایسا زبردست چھکا لگایا جسے تو ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا ان کی توفانی بلیبازی نے بانگلہ دیش کے خلاف بھارت کی جیت کو سنشت کر دیا تھا چھے اوور کے پاور پلے میں ٹیم انڈیا نے انسٹ رن بنائے حالانکہ بانگلہ دیش نے اپنی قاتلانہ گیندبازی سے واپسی کرنے کا بھرپور پریاز کیا انہوں نے جی جان لگا دی لیکن جس انداز میں اسمرتی اور شہفالی نے ٹیم انڈیا کو شروعات دلائی تھی اس کے بعد ٹیم انڈیا کو ہرہ پانا بانگلہ دیش کے بس میں نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے اسمرتی مندھانا نے کےوالے کتیس گیند پر اپنا توفانی ارد شدک ٹھوک دیا تھا وہ بھی فائنل کے اتنی بڑی چنوٹی میں دوسری طرف شہفالی بھی فل فارم میں نظر آ رہی تھی گیندباز کے سر کے اوپر سے چھککہ لگا کر اس کھلاڑی نے دس اوور میں ٹیم انڈیا کو سو رنوں کے بار پہنچا دیا